ہلو ہلو جی میری واز آرہی ہے آپ کو یہ بلکل آواز آرہی ہے میری واز آرہی ہے آپ کو جی بلکل آواز آرہی ہے آپ کی ایک منٹ ہی میں آرہا چیک کروں اچھا چونکہ آپ نے کوئی وقت نہیں بتایا تھا اس لئے میں بھی ابھی ویسے بیٹھا کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ دیرے بات کر لیتے ہیں جی آپ نے کوئی ایمیج بھیجا ہے بتا نہیں آپ ایسا ہے اپنا کیمرہ آن کر لے کیمرہ میرا نہیں چال رہا فکار ایک منٹ ٹھہرے میں کچھ چیک کر رہا ہوں اوکے سیٹنز اچھا آپ فیس بک پر لائیو ہیں جی نہیں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یوٹیوب پر بھی لائیو نہیں آیا نہیں لائیو نہیں اچھا یہ ٹھیک ہے تو یہ ارزہ آپ سے کی ہے پہلے ٹیکس میں بھی کہ آپ مجھے ان بلاک کر دیں یوٹیوب سے بھی آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے فیس بک سے بھی ٹوٹر سے بھی آپ ویڈیو تو اپنی آن کریں میں میرے سوال کا کوئی جواب ہی آپ نے دیا سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں میں ویڈیو کے اندر آیا ہوں آپ ویڈیو آن کریں میں نے ارز کیا نا میرا کیمرہ نہیں فیلہ حال جان رہا کیمرہ بھی فیلہ حال آپ کا نہیں چار رہا یہ ہی ہوتا ہے جب آپ ڈی بیٹ کے لئے آتے ہیں آپ کا کیمرہ نہیں چار رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو اچھا ابھی ارز یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اگر میں اپنا ڈیکسٹ آب جو ہے وہ چلا سکتا ہوں تاکہ اگر کوئی والا وغیرہ دکھانا پڑے فیلہ حال تو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے شرائط جو ہے وہ سکائپ پر طے کر لیں تو اس کے بعد ہی پھر بات کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیمرہ آن کر لیں یہ بھی ڈی بیٹ کے ایک ہمارا حصہ ہے جی میں نے وہی ارز کیا ہے کہ میرا کیمرہ نہیں چال رہا اس میں مسئلہ ہے کوئی ٹھیک ہے تو دوسرا میں نے وہ ارز کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں آپ نے دیا کہ ٹویٹر سے اور فیس بوک سے اور یوٹیوب سے آپ نے بلاک مجھے کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں کوئی مسئلہ تو وہ بھی بتا دیں کہ کیوں نہیں آپ آن بلاک کرتے بلکل آپ کو جواب دیں گے جب آپ امن سامنے ہمارے ہوں گے آپ کا کیمرہ چل رہا ہوگا اور ریکارڈنگ کے اندر تمام تر صورتحال آئے آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور آپ کو وجہ بھی بتائی جائے گی تو آپ ہماری ریکویسٹ قبول کریں برائے کر ہم آپ ویڈیو اپنی آن کر لیں جی وہ تو آپ کو جواب میں دے چکا ہوں میرا خیال ہے ایک دفعہ کافی ہے بتانا کہ کیمرہ فلحال نہیں چل رہا آپ یہ بتا دیں کہ کام تک چل جائے گا جی کوشش کرتے ہیں چارجے کیمرہ چلائیں پھر نہیں یہ فلحال نہیں ہے کیمرہ کوشش وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کوشش تب تک ہو جائے گی مکمل آپ دیتے ہیں کام تک ہو جائے گی فلحال باقی تو کام کر لیں یہ باقی کام تب ہی ہوں گے نا کہ جب ہم آمنے سامنے ہوں گے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے بہت ضروری ہے نا دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں ہم تو اوپن ہیں کھلی کتاب کی طرح ہیں ہم کوئی ڈکے چھپے ہم کام نہیں کرتے چوروں کی طرح یہ چور دروازے ہم کھولتے نہیں ہیں تو یہ جتنے بھی قاضینی مرضی حضرات ہیں ہم ان کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے سامنے آکے گفتکو کی جئے افتلافات ہمارے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے اور قاضینیوں کے کیا افتلافات ہیں لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ڈیویٹ اور ڈیویٹ چونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے کچھ اپنے ذابطے قائدے ہیں اور ان ذابطے قائدوں میں یہ بھی یہ ہے کہ بھئی آمنے سامنے کوئی بندہ ہے کون کوئی وہ کون کوئی جناب وہ گلی کون نے کھانچے کیا کوئی وہ جس کو کہتے ہیں روڈ روڈ چھاپ کیا وہ بولتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کارلے کوئی مسئلہ جی جی تو مطلب یہ کہ پتا ہونا چاہیے اگلے بندے کی شخصیت کے بارے میں کہ کون ہے گفتگو کرنے والا کون ہے اس کو لوگ جاننا چاہتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں آپ کی یہاں وائس ریکارڈ ہو رہی ہے اب یہ جب اپلوڈ ہوئی ہے نا میر سلیم صاحب آپ چونکہ مائنڈ روستر کی آئی ڈی سے آتی ہیں تو لوگوں کو مائنڈ روستر کئیوں کو نام نہیں بھی پتا ہوتا تو اس لیے میں یہ دونوں لفظ بول رہا ہوں تو میر سلیم صاحب دیکھیں وائس آپ کی جب اپلوڈ ہوگی تو آپ کے اپنے ہی کئی احمدی ہیں کہ وہ ہمیں پھر کمنٹ کرتے ہیں آپ ہمارے کمنٹ دیکھا کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہی کوئی بندہ ہے یہ تمہارا ہی کوئی بندہ ہے اب یہ بڑی حسی آتی ہے کہ یار یہ دیکھیں ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری اس لیے یہ میں آندھی ریکارڈ یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں ابھی ویڈیو کے سامنے ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار تم کتاب رید کر کے اپلوڈنگ کرتے ہو وہ چیزیں کاٹ دیتے ہو کچھیں یہ اس طرح کے ہم نے آپ لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ بھی ریکارڈنگ کیا کریں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ بھی ریکارڈنگ کریں تو دیکھیں تصویر کے دونوں رخ قوم کے سامنے جانے چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے جو اتراز ہو ہم جواب دیں اور جو ہماری طرف سے اتراز ہو آپ لوگ جواب دیں اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں آئے اور دونوں بندے آمنے سامنے ہوں لوگ ان کو جانتے ہوں کہ یہ کون ہیں ٹھیک ہے کوئی بلکل کسی کو بولنے کی ذرا برابر گنجائش باقی نہ رہے یہ ایک بولنے کی گنجائش ہے کہ بھائی اگلے بندہ تو ہے نہیں وہ پتہ نہیں اس کی وائس ہے پتہ نہیں یہ کون ہے ہم نہیں جانتے اس کو تو یہ آپ کے احمنیوں نہیں یہ ہمیں کہنا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سننے والے اس کو اچھے طریقے سے فالو کر جائیں گے تو آپ بھی امیدہ فالو کر گئے ہوں گے اس طریقے میں کہہ رہا ہوں جو بھی بات کرنی ہے شرائط، ذوابت، قائدے فیس بک پہ بلا کیا جی ویڈس ایپ پہ بلا کیا جی فلان جگہ پہ کیا تو یہ ایک دفعہ ہی ہے چونکہ بار بار یہ آپ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے اور مختلف لیٹ فارم پہ کہی گئی ٹویٹر میں بھی آپ نے یہ بات کہی یوٹیوب پہ تو نہیں میں نے دیکھا ہاں یوٹیوب میں بھی ایک آدھ ویڈیو کے اندر یہ بات کہی آپ نے فیس بک کے اوپر بھی آپ لائیو آئے تھے پشلے دنوں میں تو چونکہ سننی پایا اور فیس بک کی طرف سے کوئی پبندی لگی ہوئی ہے میرے اوپر ایک مہینے کی تو آپ لوگوں کی کرم نوازی ہیں تو آپ لوگ رپورٹنگ ہی ماشاءاللہ اتنی کرتے ہیں کہ وہ فیس بک ہمارے اوپر پبندی لگا دیتی ہے تو یہ یہ بھی یہ کہ دیکھیں میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ مائنڈ روستر صاحب امیر سلیم صاحب میں نے آج تک آپ کے کسی پیج کو چینل کو کسی آئی ڈی کو رپورٹ نہیں کیا یہ دیکھیں کہ میں آپ کو واضح طور پر یہ ایک بات بتاؤں اچھا آپ نے کافی گفتو کو قادلی ہے تو آپ کریں مزید آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے یا نہیں میں یہ بات کا جواب دوں گا اسی وقت جب آپ اپنے سمجھنے آئیں گے میں ابھی اپنی بات آپ اتنی آپ سچی بات کر رہے ہیں جی میں نے کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا تو سادہ سی آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے آپ جھوٹ بو رہے ہیں فیس سے بھی بات اور سننیں جھوٹ بو رہے ہیں میں ایک در پر کٹوں گا نا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا میں نے کہا ہوا ہے یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے میں نے رپورٹ کی بات کیا بلاک کی بات نہیں کیا آپ نے بلاک کیا ہوا ہے نہیں آپ نے کیسے کہا کہ میری طرف منصوب یہ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے یا نہیں بلکل کیا ہوا ہے آگے بات کرتے ہیں بلکل کیا ہوا ہے وہ ہم اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے جب آپ آمنے سامنے ہوں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کسی فرد کو بھی رپورٹ نہیں کیا کسی پیج کو چینل کو کسی ویڈیو کو رپورٹ نہیں کیا میری یہ عادت ہی نہیں ہے ہم ڈی بیٹر لوگ ہیں ہم متقلم ہیں ہم مقالمات کرنے والے ہیں اور ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ دلائل کے میدان میں آئیے آپ دلیل سے بات کیجئے اصل سکیند دکھائیے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ہم نے سامنے ہوں گے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ میں قتلوں کارتگری دنگا فساد ماروں کٹوں جلادوں گراؤں اس کے بھی بڑا سخت مخالف ہوں اور یہ بات میں کئی پلیٹ فارم کے اوپر کہہ چکا ہوں اور میں آج بلکہ سوچ رہا تھا یہ تو ویسے ہی ابھی آپ کا ویڈیو کے اوپر میسج آیا تھا اس سے پہلے میں ویڈیو بنانے کا سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو کے اندر بقیدہ یہ پیغام دوں پوری امہ مسلمہ کو اور پوری ورڈ کو کہ بھئی یہ دیکھے قادیہ نہیں مرضی ہوں یا مطلب لسانی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ماری ڈی بیٹ ہوتی ہیں یا مطلب وہ گوھر شاہی والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈی بیٹ ہوتی ہیں یا ایتھی ایسٹ ہیں یا دیگر کافر لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری ڈی بیٹ ہوتی ہیں مقالمات ہوتی ہیں تو قتل و غارتگیری نہیں بھئی نہ 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 ہاں دلیل ہے تمہارے پاس اگر دلیل ہے تو تم دو ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم دیں گے اگر ہمیں وہ دلیل منظور نہیں ہے تو ہم اس کا رد کر دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی تپڑ ہے کوئی طاقت قوت ہے تو آپ اس کا رد کر دیں بات قتم ہو جاتی اور اس کو اٹھا کے تو ان کے سامنے رکھ دو بات قتم ہوتی ہے یہ لڑائی جگڑا یہ اچھی بات ہی نہیں ہے اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو مجھے فون آتے ہیں وہ احمدی صاحب جب اس کی میں نے اپلوڈ کی ہے وہ زاہد خان قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جو تھا تو مجھے بڑے فون اس کا نمبر دینا اس کا پتہ بتانا ہم نے اس کو اڑا دینا اور میں نے کہا مجھے ایک تو حسیعت ان لوگوں کے اوپر یہ مجنوع ہو گئے ہیں صرف ایک منٹ مجھے دے دیں آپ باز جھاری رکھیں اپنی جب خادم حسینریزوی صاحب کی ویڈیو خادم سار نے اپلوڈ کی جس میں وہ انہوں نے گالیاں دی تھی کسی بندے کو آپ نے ویڈیو بنا کے اس میں کہا تھا کہ وہ گالیاں میں نے دی ہیں اور میرا نمبر بھی آپ نے چلایا اس کے بعد مجھے اس فون پر قتل کی دمکیاں لوگ دیتے رہے آپ نے یہ کام کیا تھا یہ نہیں میں نے ویڈیو بلکل ویڈیو بنانا ہمارا کام ہے ڈیویٹ کرنا ہمارا کام ہے اور حقائق کو سامنے لکھنا ہمارا کام ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کال میں نے کی تھی بلکل بنائی ہے ابھی بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے اس میں کونسی وہ دوسری رائے ہے ابھی آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ کال میں نے کی تھی بلکل ہے قسم اٹھانے اس بات پر کس چیز کی قسم یہ لاش کی کھاؤں کہ کالے کالوں کی جی آپ خدا ایل جو ہے نا اس کی کھا دیں نہیں کالے کی کھالوں ایل کی کھالے ہیں احمد رضاقہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے میرے قدا کا نام ایل بھی ہے ایل بھی ہے ایل بھی ہے ایل ہاں جی اب اللہ میرے ذمہیں آپ کو بتا ہے ہم مناظر بندے ہیں بغیرہ والے کے بات نہیں ہیں چلو مجھے تو بارہل نہیں پتا یہ وہ تو ایک موضوع آپ کو کہیں نہیں پتا اصل میں یہ چلت ہے احمد رضاقہ بریلوی صاحب کو آپ نے پڑھا نہیں آپ کو نہیں پتا ایل بھی ایک پتا ہے کوئی نہیں دیبیٹ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک موضوع ہے دیکھیں نا یہ موضوع ہے صحیح ٹھیک ہے سنو بارہل وہ آپ کو میں نے بارہل کی ایل کی ایل کی قسم جلے سنیں ایل کی قسم کالے کی یا لاش کی کالو کی قسم مجھے وہ آپ نکال کروائی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی سازش تھی اور آپ نے اس کو سب سے پہلے وائرل کیا اور اس کو جناب وہ آپ نے یہ سارے معاملے اس کو وہ کہہ دے ڈراما یہ سارے ڈرامے آپ کہتے یہ دیکھیں تو آرہل ہی ہے تو خاندر صاحب نے دی تھی یہ آپ مانتے ہیں بھائی یہ موضوع اب یہ ایک موضوع ہے میں ڈیبیٹ کرنے تو نہیں آیا ابھی تو ایک شرائط تو آپ پہ تو انہیں تھے اور وہ آپ آمنے سامنے ابھی آمنے سامنے بھی آپ نہیں کی ہے تو مجھے بھی کوئی ایک منٹ بھولنے ڈیبیٹ ہوگی جو مرضی کریں آپ اچھا آپ کے اور آپ سامنے تو آپ آئے نا آپ کی یہاں دیکھیں آپ کے آپ کی چوری تو یہاں سے میں اب آپ کو کہہ سکتا ہوں چور دیکھیں میں نے تو ویڈیو کے اندر بھی کہا جو کہا وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ہمیں کونسی کوئی در خوف تو نہیں ہے اور ہم وہ منافق بھی نہیں کہ پشت کے پیچھے ہم آپ کے کوئی اور باتیں کریں اور جب آپ آمنے سامنے ہو تو بھئی وہ جی 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 وہ جی 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 ہم سے ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کلیڈ بھی کر دیتا ہے نا ویڈیو پھر اپنے میرے مہترم بات سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری ڈیبیٹ کی باتیں ہیں یہ مناظرہ ہے یہ ایک موضوع ہے آپ آمنے سامنے آجیں آمنے سامنے آکے جو مرضی آپ گفت کو کر لیں یہ میری آپ ریکویسٹ قبول کریں میں آپ بول سکتا ہوں یا کچھ کہنا ہے آپ نے جی بولیں آپ بھی بول رہے ہیں اپنا پورا پورا وقت نہیں وہ تو آپ اندر اندر کوئی ایک سیکنڈ کے لیے موقع دیتے ہیں مجھے بڑا شکریہ آپ کا عرض یہ ہے کہ آپ بار بار زیدہ کارے ہیں جو میں سامنے آؤ تو اس میں عرض یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں ہمارے خلاف قانون بنے ہوئے ہیں آپ ایک بسم اللہ پڑھنے پہ ہمارے خلاف کیس کر دیتے ہیں جا کے تو اس لیے بات ایسے ہی ہوگی کیونکہ آپ پہلے بھی لوگوں سے اسی طرح بات کرتے رہے ہیں میرے ساتھ بھی آپ کی بات اسی طرح ہوتی رہی ہے اور چونکہ ہمارے خلاف قانون پر نہ ہوا ہے اور جس میں کوئی بھی بات بسم اللہ پڑھنے سے میں کہوں میں مسلمان ہوں اور میں میں جللے سے کہتا ہوں میں احمدی مسلمان ہوں اس پہ بھی آپ جا کے کیس کروا دیں مجھ بیو جی یہ بندہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے میں مسلمان ہوں پاکستان کے قانون کے مطابق یہ جرم ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے میں سامنے نہیں آتا آپ کو پتا ہے کافی دیر سے اٹھارہ بیس سال سے میں بھی انٹرنیٹ پہ ہوں آپ بھی کافی دیر سے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سامنے نہ آنے کہ یہی بجاہ ہے ویسے اللہ کا فضل ہے کہ ویسے ہم پاکستان میں پھرتے تھے مولویوں کے ساتھ بات کرتے تھے کوئی ایسی بات نہیں صرف اس لیے اور یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ لازمی ہو کیونکہ آپ کے مناظرے تقریباً کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی جو میں نے نہیں دیکھی اور آپ نے بے شمار لوگوں سے اسی طرح بات کی ہے مجھ سے بھی آپ کی دو تیت نفعہ بات ہو چکی ہے وہ جو اللہ بات ہے مکمل نہیں ہوئی تو عرض یہ ہے کہ ابھی آپ موضوع تیع کر لیں اور شرائع تیع کر لیں وقت تیع کر لیں تو پھر بات کرتے ہیں آپ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی تو عرض کہیں تھی کہ بے شک اس کو لمبا چلائیں مثلا ہوتا ہے نا بندہ بار بار تو ایک دلیل نہیں دے سکتا ایک دلیل دے لی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کے پاس بھی دلیلیں کتابیں پچھے پڑی وی ہیں ہمارے پاس بھی جو کتابیں ہیں پڑی وی ہیں ٹھیک ہے جی اور موضو تیع کر لیتے ہیں کوئی بھی جو بھی موضو ہو جتنی بھی آپ کے پاس دلیلیں اس کے بارے میں ہے وہ آپ دے لیں ہمارے پاس جتنی بھی دلیلیں ہوں گی ہم دے لیں آپ کا بھی جینل موجود ہے ہمارے پاس بھی چینل ہے یوٹیوب کے پیج ہے فیس بوک کے پیج ہم بھی ویڈیو چڑھائیں گے آپ بھی چڑھائیں اور پبلک دیکھیں ان میں سے جس کو وہ صحیح سمجھے جس کو بہتر سمجھے اس کو وہ اختیار کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ عرض ہے کہ آپ شرائط اور موضوع تحر کر لیں اور وقت تو پھر آگے انشاءاللہ بات کر لیں گے ابھی جو ہے وہ باقی آپ جیسے بات کریں گے پھر بات آگے دیکھتے ہیں کیسے چلتی اچھا پہلے میں یہ لاسٹ بات کر کے تو پھر آگے شرائط وغیرہ وقت تیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ کی وائس ڈبل ہو رہی ہے آپ نے کچھ لگتا ہے تبدیلی کی یہ ٹیک منر جی آپ کا حیاء ہے ابھی واز آ رہی ہے ملی اب سہی ہے اب ٹھیک ہے اچھا جی اچھا میر سلین صاحب کچھ آ رہی ہے کہ یہ بیچ میں پھر ڈبل ہو رہی ہے وائس میری آواز آپ کو واپس آتی ہے جو میری وائس آتی ہے واپس گھر بھر ہو کے جی جی اچھا اس میں پھر میں یہ کر سکتا ہوں نہیں ابھی ابھی ہو ہے ابھی آپ نے کوئی آپشن چھیڑی ہے تو تب ہی ہو ہے پہلے صحیح نہیں اصل میں وہ جو سارٹر چلا ہو رہا ہے نا جسے سٹریم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں نے ساتھ ویب سائٹ کھولنے کوشش کی ہے اس وجہ سے شاید وہ سپیلڈ کا تھوڑا اوپر نیچے ہوا ہے تو اس وجہ سے ابھی میرا خیال ہے صحیح آ رہی ہے ابھی آپ بولیں ابھی صحیح ہے بھائیس جلیں ٹھیک ہے اچھا یہ لاسٹ بات جو میں نے کرنی تھی آخری وہ یہ تھی اور اس کے بعد ہم شرائط طے کرتے ہیں وقت طے کرتے ہیں موضو طے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ تھی کہ دیکھیں سننے دیکھنے والے ابھی جو ہے نا فیصلہ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ مزے آتی ہیں ہم نے سامنے کی گفتگو کے بڑے مزے ہیں میں احمدی حضرات کو کہتا ہوں کہ دیکھیں میر سلیم صاحب سے کوئی جو ہے نا وہ سبقہ حاصل کریں ہم نے سامنے کی گفتگو کے بڑے فائدے ہوتے ہیں خرا کھوٹا پتا چلتا ہے اچھا برے کا پتا چلتا ہے اگلے بندے کی سوچ فکر کا پتا چلتا ہے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے میر سلیم صاحب جب اس سے گفتگو ہو رہی تھی یہی کہہ رہے تھے میرا کیمرہ کام نہیں کر رہا تو وہ پھر کریں گے پھر کریں گے تو ابھی میر سلیم صاحب کے رنگی یہ نکھے ہو گئے ہیں جی جناب وہ اصل میں میجے قتل کے خوف ہے وہ قانون کا خوف ہے مجھے کوئی پکڑ دکڑ ہو جائے گی تو مجھے گراؤ جلاو ہو جائے گا تو اس لئے جو ہے نا میں ویڈیو پہ ایسی بات ہوگی تو ابھی تو جھوٹ تو ایک تو سامنے ابھی آگیا ہے نا جی ٹھیک ہے جی کہ پہلے آپ نے جناب پہلے آپ کا موقع کچھ اور تو اب موقع کچھ اور دوسری بات دوسری بات یہ کہ میں نے وہ ابھی بات کی ہے کہ بھئی یہ گراؤ جلاو پکڑ دکڑ یہ باتیں گلت ہیں اور پاکستانی حکومت پاکستانی گورنمنٹ یا مطلب جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں اصل سب سے بہترین ان لڑائیوں کو ختم کرنے کا جتنے بھی یہ ہمارے مسلکی معاملے ہیں یا مذہبی معاملے ہیں جو مختلف ادیان کے ساتھ مختلف مذاہب کے ساتھ تقابل ادیان کے موضوع پر اور یہ جو یہ شورش بپا ہے یہ قتل و غارتگری ہے اس کا بہترین حل ڈیبیٹ ہے مقالمہ ہے مقالمہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان لڑائیوں کو ختم کرنے کا جگڑوں کو ختم کرنے کا دونوں طرفہ گفتگو سامنے آ جاتی ہے اور اس سے نکھر کے چیز سامنے آ جاتی ہے اور سننے والا جو ہوتا ہے وہ خود اس کی اپنی مرضی ہے وہ پھر اس کو قبول کرے یا اس کو قبول کرے یا دونوں کو ریجیکٹ کر لے یا دوروں کو قبول کر لے وہ پھر سننے والے کی مرضی ہوتی ہے تو یہ لڑائیوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور یہ جو میر سلیم صاحب تو پتہ نہیں دوسرے ملک کے اندر بیٹھے ہیں پاکستان میں بھی نہیں ہیں ان کو اتنا خوف ہے ان کو ادھر جرمنی پتہ نہیں کہاں ہیں آپ مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں ہیں شاید آپ تو وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو خوف پڑ گئے کہ بھائی مجھے کوئی قتل نہ کر دے مجھے کوئی گراہوچ لاؤ نہ ہو جائے کوئی پکڑ نہ لے مجھے کوئی پولوس کوئی وہاں پہ پرچانہ کٹ جائے میرا تو بہرحال یہ میر سلیم صاحب چھوڑیں یہ قصہ پہ رہی نہ ہو گیا ہے اور دکیہ نوسی باتیں ہیں کب بار بار دھرائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہرحال چلیے موضوع بتائیے اور پہلے تو موضوع بتالیں تو پھر وقت وغیرہ کر لیتے ہیں اچھا جی تو موضوع کا یہ ہے کہ آپ کے موضوعات میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور دوسرے بھی جو حضرات ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے موضوع سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں ٹارگر جماعت اہم دیا ہو یعنی کہ جی مرزا صاحب کی ذات پہ بات کر لیں آپ جی اپنے قائد پہ بات کر لیں جی ان کی گستاخیوں پہ بات کر لیں تو موضوع وہ ہونا چاہیے جس میں ہم اور آپ برابر ہیں آپ ہیں بریلوی اور احمد علیہ صاحب بریلوی صاحب کو چودویں صدیقہ مجدد مانتے ہیں امام مانتے ہیں میں ویڈیو آپ کی دیکھی ہیں آپ کے یوٹیو پر پڑی ہوئی ہیں اور داعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے تو میرا احمدی مسلمان ہوں جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم دونوں چیزوں کا مقابلہ کریں آپس میں آپ جانتے ہیں کہ عربی میں مقولہ ہے کہ کسی چیز کی خوبی یا خامی کا پتہ چلتا ہے جب دونوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے اگر یہ چیز کوئی ٹارگٹ کیا جائے جی مرزا صاحب کی ذات ایسے تھی انہوں نے گالیاں دی انہوں نے یہ کیا وہ کی جو مرزا ماد رگاتے ہیں جھوٹے تو پھر یہ کوئی منادرہ نہیں ہوتا یہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی موضوع ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں کے اوپر نظر ہو یعنی کہ میں آپ کے قائد یا آپ کے امام کے اوپر سوال اٹھا ہوں اس کا جواب آپ دیں کیونکہ جب منادرہ ہم کرتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ منادرہ کا مقصد ہوتا ہے کہ دو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ آپس میں کسی اصول کے تحت گفتگو کریں تاکہ وہ سچ کی طرف چلیں اور سچ تک پہنچ سکیں فرض کریں آپ دلیل دیتے ہیں جی مرزا صاحب نے فلاں فلاں ایسا دعویٰ کیا جو کہ درست نہیں قرآن افدیس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ یہ کہ میں مال لیتا ہوں تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ آپ مجھے اپنے فرقے کی طرف دعوت دیں گے کہ بریلوی مسئلہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت درست مسلمان ہیں بلکل اس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے اور احمد رضا صاحب بریلوی صاحب نے جو تعلیم دی ہے وہ درست ہے ظاہری بات آپ اس کی طرف دعوت دیں گے تو اس لیے یہ لازمی ہے آپ بھی اتفاق کریں گے اس سے کہ ہم دونوں کا جائزہ لے اگر آپ مجھ پر اتراز کریں وہی موضوع وہی ہو آپ مجھ پر اتراز کریں جو بھی آپ کرنا چاہیں میں آپ پر اتراز کروں آپ کے امام کے بارے میں کروں آپ بھی اس کے جواب دیں یہ نہیں کہ میں اتراز کروں گا اور آپ کو اتراز کا کوئی حق نہیں آپ میرے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتے میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں کتابیں پڑھ لیں منادرہ جب ہوتا ہے تو منادرہ مثال کے طور پر موضوع ہوتا ہے گستاخ کون اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بریلوی جو ہے وہ دیوبندی سے منادرہ کر رہا ہے تو بریلوی صرف دیوبندی کے خلاف ہی بتائی جائے کہ تمہاری کتاب میں یہ گستاخی ہے تمہاری کتاب میں یہ گستاخی ہے اور منادرہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ دوسرے پر اتراز کرتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں پھر دوسرا بندہ اس کا جواب دیتا ہے پھر دوسرا بندہ اتراز کرتا ہے اور پہلا بندہ اس کا جواب دیتا ہے تو موضوع جو بھی آپ سیلیکٹ کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم دونوں کا جائزہ لیں گے جو آپ کا مسلک ہے آپ کا مذہب ہے بریلوی یہ ظاہری بات ہے بریلوی ہے تو اگر آپ کو کوئی اور نام اچھا اس سے لگتا ہو تو آپ بتا دیں میں وہ بول دوں گا تو جو بھی آپ جس مسلک پر ہیں احمد رضا بریلوی صاحب کو آپ مجدد سمجھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کے مسلک پر ہیں آپ ان کے اقاعد جو ہیں وہ ہی آپ مانتے ہیں ان کو آپ اگردی سے پاک مانتے ہیں یا جو بھی کچھ ملتے جونتے اس طرح کے قاعد ہیں تو عرض یہ ہے کہ ایسا موضوع ہو کہ جس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے جو اقاعد ہیں یا جو ایک دوسرے کے امام ہیں ان کے اوپر اتراز بھی کریں اور اس کے جواب دلیں اور آگے اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہلیں پھر آگے موضوع سلیٹ کر لیں ابھی تو آپ نے بس اپنی باتیں ہی سنائی ہیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں جس کے اوپر کلام پروں یعنی آپ اس کو دوسرے سمجھتے ہیں کسی طرح ہونا چاہیے جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک یہ لفظ جو آپ نے بولا کہ بریلوی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بریلوی کہتا ہوں تو آپ مجھے صرف اس کا جواب اسی کے اندر ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ قادیانی ہیں کے نہیں میں آپ کو قادیانی کہہ سکتا ہوں جی بالکل کہیں قادیانی کوئی مسئلہ نہیں آپ قادیانی ہیں میں آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہوں اگر آپ مجھے قادیانی کہیں اور قادیانی کی جو ترم ہے یہ آپ کی اثر لوگوں سے بحث ہوتی ہے میں آپ کو بھی بتا دوں لوگوں کو جو سن رہے ہیں اگر کوئی احمدی بھائی میرا سن رہا ہے یا غیر احمدی یہ ترم زیادہ چلی تھی جب لہوری جماعت قادیان میں جو جماعت تھی اسے علاق گئی تھی تو اس وقت ترم استعمال ہوتی تھی کہ یہ والی جماعت ہے یہ قادیانی ہے اور یہ والی جماعت لہوری ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے قادیانی جماعت وہ ہے جو خلافت کو مانتی ہے اور لہوریوں سے علاق گئی تھی یہ صرف ترم اس وقت استعمال ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی بھی جماعت احمدیہ کو قادیانی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایسی ہارج sharp والی بات نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمμε صندق کرتے ہیں کہ ہمیںirectم دیا کہا جائے چلیں آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے اس تاندہ پر کوئنے گا ہے جاری بات ہے ہر ایک بند کو رائے رکھنے کا حاق ہے ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں کم از کم آپ کو کیا رہا ہے اگر آپ کو احمد ہے تو اجہی بات ہے اگر وہ بھی InterMinha کہنا چاہے تو جو بھی آپ کو مناسب سمجھے وہ آپ کہا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بریلوی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلوب رکھتے ہیں پاکستان میں ان کو سننی بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں زیادہ تار سننی کے نام سے مشہور ہیں اور بریلوی وہ ہیں کیونکہ احمد رضا سان بریلوی صاحب کے وہ ماننے والے ہیں ان کو مجدد مانتے ہیں ان کی فقہ کو مانتے ہیں ان کی اقایت جو ہیں ان کو مانتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ کو اس پر کوئی اتراز ہوگا بہرحال بات باتیں کرنے کو میرے پاس بھی بڑھیں گے سلیم صاحب میں بات اس کے اوپر گھنٹہ کر سکتا ہوں دو گھنٹے کر سکتا ہوں دیکھیں آپ اس کے اوپر جتنا مردی کھینچ کے بات کر لے باتیں یہ نا کرنی ہے نا بس وقت جب برباد کرنا ہے تو اس میں کوئی تو یہ ہے کہ بہرحال بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں بریلوی آپ مجھے کہیں میں بریلوی جناب ہم تو ہم بریلوی بن جائیں تو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ایک ایسے عاشق رسول کی طرف کہ جو کہ فنا فی رسول تھے امام احمدہ خان علیہ رحمت الرحمن تو وہ بریلوی کے رہنے والے تھے تو بریلوی بقیدہ کوئی مکتب فکر مسلک یا فرقہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک اللہ حضرت فاضل بریلوی نے جو قرآن اور حدیث کے مسائل استمباد کیے ان مسائل کو فالو کرنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو اب رضوی کہیں اپنے آپ کو یا بریلوی کہیں ٹھیک ہے جی وہ پیار محمد کے اندر تو وہ ہے کہ ایک سوچ اور ایک فکر کے حاملیل تو بقیدہ یہ کوئی ایک فرقہ یا مذہب غیرہ نہیں ہے ہمارا جو فرقہ ہے یا ہمارا جو مکتب فکر ہے وہ سنی ہے ٹھیک ہے جی سنی تو آپ کی مرضی یا خوشی یا جو مرضی آپ کہیں اس میں کوئی ہمیں کوئی جناب ہم آپ سے لڑیں گے نہیں جس طرح سے آپ لوگ لڑ پڑتے ہیں وہ پچھلے دنوں آپ کے قادیانی مربی افتخار چیمہ صاحب سے اسی موضوع کے پر یہ آپ کی وائس دوبارہ ڈبل ہو رہی ہے تو پڑھائے کر ہم آپ ذرا اس کو ذرا درست کریں وہ پھر سننے والے اپتاہت محسوس کرتے ہیں یہ وائس آپ کی ڈبل ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا افتخار افتخار چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھائی لڑ پڑے ہیں میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم مجھے کاریاں نہیں کہتے ہو مرضی کہتے ہو مجھے آپ کی آواز درست نہیں آ رہی ہے آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں وائس ڈبل ہو رہی ہے آپ کوئی اپشن چھیڑتے ہیں تو وہ پھر ہوتا ہے پہلے صحیح تھی آپ کی آواز میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے وہ بھی نہیں ٹھیک آ رہی ہے آپ کی وائس کلیئر آ رہی ہے میری ڈبل ہو رہی ہے ریپیٹ ہو رہی ہے اچھا وہ میں چاہت کر لیتا ہوں اچھا تو گزارے یہ ہے کہ بہرحال یہ باتیں کافی ہوگی ہیں میں تو سمجھتا ہوں ابھی موضوع آپ بتائیں کیا موضوع ہے جی موضوع یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ مسلمان کون بریلوی آئندی اچھا یہاں پہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ اس موضوع پہ پہلے بھی آپ نے گفتگو کی یہ کوئی موضوع نہیں ہے یہ کوئی موضوع نہیں ہے موضوع دیکھیں ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان جو مسئلہ ہے جو نزا ہے جو اختلاف ہے اور کس وجہ سے آپ لوگوں کو انیس سو چوہتر کے اندر نان مسلم ڈیکلیئر کیا گیا وہ عالمی مسئلہ وہ کیا تھی اصل میں یہ ہے اصل میں مسئلہ آپ مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس میں یہ اب یہ ہے بکتہ بھی مقرد آتے ہیں لمبی تقریر تاکہ میں بھی نہ کروں آپ بھی ایک ایک منٹ ہم بولتے جاتے ہیں تاکہ دونوں کی بات آگے چلتی رہی آپ نے بلکل سیلیکٹ کارلی بات کہ جی انیس سو چوہتر کے اندر جو احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا گیا گیا مسلم قرار دیا گیا اسی مسئلے پہ اگر اسی کو موضوع بنا لیں کیے گا پھر کیے گا موضوع دیکھیں میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں آپ بہت دور جا کے نا کوڈی کھیڑتے ہیں تو میں نیڑے کی کوڈی کھیلتا ہوں تو وہ یہ ہے ہاں جی تو وہ جی تو وہ میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کا پہلا مرکزی مسئلہ یہ ہے ختم نبوت ٹھیک ہے جی آپ لوگ اجرائے نبوت کے قائل ہیں ہم لوگ ختم نبوت کے قائل ہیں پہلا مسئلہ دوسرا موضوع ہے کہ رفع و نزول مسیح یعنی حضرت عیسی علیہ السلام آپ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں ان کا رفع ہوا ہے رفع آسمانی ہوا اور نزول ہوگا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ وفات پا گیا ان کی قبر جو ہے نا کشمیر کے اندر ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ ہے کہ وہ صداقت مسیح وہ یہ مسئلہ یعنی حضرت مرزا صاحب جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ جو تو مسیح مہود جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ جو آپ کے پیش ہوا ہیں وہ سچے ہیں کہ نہیں یہ والا تیسرا مسئلہ یہ میں نے تین مسئلے اس لیے بتائیں ہیں کہ آپ کی پاکٹ بک کے اندر بھی یہ تین مسئلے اجاگر کیے گئے آپ کی کتاب کندل صداقت کے اندر جو کہ آپ کے دلائل کی کتاب ہے شہرہ افاق اس کے اندر بھی یہ تین باپ بندے کے ہیں تو یہ تین مسئلے جو ہے نا یہ مرکزی آپ لوگوں کے ہاں یہ حیثیت رکھتے ہیں ابھی آپ نے کہا جی وہ مرزا صاحب کی شخصیت ذات کردار ان کو وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے یہ موضوع ہی نہیں ہے تو یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے تو میں یہاں یہ ریکارڈنگ کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ لوگوں کی یہ شہرہ افاق تصانیف کے اندر آپ کی ویب سائیڈ الاسلام.org کے اندر اور دیگر جو آپ کی ویب سائیڈ ہیں دیگر آپ کے سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں یہ تین مسئلے ہی اجاگر کیے جاتے ہیں اچھا ابھی آپ نے کافی گفتگو کر لی ہے میں تھوڑی عرض کر لوں پھر آگے بات کرتے ہیں اچھا یہ آپ نے بات کسی حد تک درست کی ہے کہ زیادہ تر جو اختلافی مسائل جن پر بات ہوتی رہی ہے مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں ابھی سن دو ہزار دو کا بھی مناظرہ چڑھا ہو گا ہے کہ ختمِ نبوت ہو گئی غفارتِ مسیح ہو گئی اور صداقتِ مسیح مہود علیہ السلام ہو گئی ان مسائل پہ احمدی مسلمانوں کے درمیان اور بریلوی یا دیوبندی یا دوسرے مسئلہ کے جو لوگ تھے ان سے ہمارے مناظرے ہوتے رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے اس میں کوئی شک نہیں اس پہ کافی گفتگو ہو بھی سکتی ہے ہوگی بھی انشاءاللہ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں اگر آپ عمد کریں تو اس کو لمبا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی لمبا چلائیں لیکن وہ پھر آپ نے جمعہ والے دن جانا تھا کہیں کسی ٹرمین پہ پھر اس کے بعد آپ مصروف ہو گئے تو آپ نہیں آسکے تو میں بکرتا ہوں اس کو لمبا چلائیں لیکن ایک جو بات آپ کی میں نے نوٹ کی ہے اس سے مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے کہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ عمد رزاخہ بریلوی صاحب کو مانتے ہیں ان کو امام مانتے ہیں آپ کی میں نے تقریریں سنی ہیں ان کے بارے میں یا وہ جو بیان آپ نے کیا ہے ویڈیو بنائی ہے وہ لمبی لمبی تقریریں ہیں کہ جو آپ ان کو مستند مانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور ان کے فتاوہ میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ دیوبندی وحابی شیعہ کو کافر کہتے تھے آپ ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی اسی کتاب کے اندر عمد رزاخہ بریلوی صاحب نے عمدی مسلمانوں کو حسام اللہ رمین کے اندر کافر لکھا ہے اور اسی کے اندر جائے تو یہ مسئلہ میری جو ارجن ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا یو پی کے جناب جو بندی بریلوی اور بانکی جو دو مسلک ہیں وہاں بھی اور شیعہ ان میں بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں حالانکہ اگر آپ فتاوہ رزویہ کا مطالعہ کریں تو صاف پتہ جاتا ہے کہ عمد رزاخہ بریلوی صاحب ان کے عقائد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ غیر مسلم ہیں بغیرہ وغیرہ لمبی باتیں ہیں تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ ایک دفعہ پہلے اس موضوع پر بات ہو جائے آپ مجھے مجھ پہ اتراز کریں آپ نے بھی چور ترکیس امبلی کی بھی بات کی وہ شایمان نورانی صاحب کی بھی آپ نے کافی ویڈیو چڑھائی جی وہ ماشاء اللہ بڑا کام انہوں نے کیا چور تر میں وہ کافر قرار دیا تو اس لیے میں میں سمجھتا تھا کہ چونکہ ایک ایسا موضوع ہے اسلام مسلمان ہونے کا اور غیر مسلم ہونے کا کافر ہونے کا مسلمان ہونے کا کہ اس پہ اگر ایک تفعہ گفتگو ہو جائے تو امید ہے کہ جو سننے والے ہیں آپ کے اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے علم میں انشاءاللہ کافی اضافہ ہوگا اور اس سلسلے میں آپ کا اور احمد رضا خام ریلوی صاحب کا موقع بھی واضح ہو جائے گا احمدی مسلمانوں پر بھی اکثر یہ اضافہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں یہ میں غیر مسلم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سلسلے میں اگر آپ چاہیں کیونکہ زور زبردستی تو نہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو کہا لیتے ہیں نہیں تو پھر کوئی دوسری option دیکھ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر مختصر ہم کچھ کہیں تو پھر نہیں تو آگے چلتے ہیں جی جی میں کچھ حرض کرتا ہوں آپ کو پہلی تو بات یہ ہے کہ موضوع پھر وہ تین تو آپ وہ سلیکٹ نہیں کر رہے ان میں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ موضوع کریں پھر چھٹی ہے نہیں وہ بھی کریں گے وہ ادھر ہی ہے موضوع چونکہ اس پہ بات ہوتی رہتی ہے یہ موضوع چونکہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ ایک طرف احمد رضیفہ بریلوی صاحب کو مستند مان رہے ہیں ان کو بہت بڑا امام اور ہر چیز مان رہے ہیں ان کے میں نے فتاوہ میں بے شمار میرے پاس لمبی لسٹ ہے اس چیز کی کہ وہ دیوبندی وہاں بھی اور شیعہ کے اقائد کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اقائد کفریہ ہیں اور ان کو کافر اور غیر مسلم سمجھتے تھے ٹھیک ہے جناب آپ کو میں نے سری طور پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے بنیادی اقائد میں ہمارا اور ان کا کوئی فرق نہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی پھر آپ نے کہا کہ وہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں مجھے بڑی ستہ حیرانگی ہوئی کہ آپ احمد رضا خام ریلوی صاحب کو چودی صدیقہ مجدد مانتے ہیں عالم مانتے ہیں اور سب سے بڑا مفتی مانتے ہیں اس کے باوجود ان کے سری فتاوہ جو انہوں نے کفر کے دیو حالانکہ ان کا یہ بھی فتوہ ہے جو ان کے کفر میں شاک کرے وہ بھی کافر ہے اس کے باوجود آپ ان کو سری طور پر مسلمان کہہ رہے ہیں تو یہ جو میرے ذہن میں اجن تھی تو میرا یہ مجھے موقع میں نے سوچا ہے ملا ہے آپ نے بات کی ہے کہ اس موضوع پہ ایک دفعہ بات ہو جائے وہ اب غلط کہہ چکے ہیں اور اس کو اب رہدکار چونکہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتاوہ بدلتے جاتے ہیں پہلے احمد رضا خام ریلوی صاحب نے شراب کہا کہ دوائی نہیں کھا نیچے یہ بار میں انہوں نے کہا نہیں یہ دعوت اسلامی والوں نے نیچے لکھ دیا کہ کوئی بات نہیں آج کر چونکہ کافی عام ہو گئی ہے تو انگریزی دوائوں نے بے شاکل کوہر ہوتی ہے پھر بھی کھا لیا کرو کوئی مسئلہ نہیں تو اس طرح اب میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ فتاوہ جو ہیں وہ پھر نہیں اب کار آمد رہے اور وہ یا ان کو غلطی رگی تھی جو بھی آپ کا موقف ہے وہ آپ نے بتانا ہے اسی طرح اب ہم پر ایک دام لگاتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم احمدی مسلمان یا حضرت مسیح مہد رضا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے خلافہ آپ کو دیوبدی بابی شیعہ بریلوی کو سری طور پر کافر سمجھتے تھے غیر مسلم سمجھتے تھے اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے کہنا جو ہے یہ موقف درست نہیں ہے تو اس سلسلے میں اس موضوع پر کہ ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مسلمان یا کافر آپ جو ہے آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں آپ کے جو امام احمد رضا صاحب ریلوی ہم نے تو ان کے مطابق کی بات کرنے ہیں آپ ان کو مجدد مانتے ہیں تو ان کا موقف کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کا سٹیٹس مسلمان کے علاوہ کچھ ہے ان کے فتاوہ کی روشنی میں پاکستان کا کنون جو ہے نا وہ احمد رضا خان پریلوی صاحب کے فتوا کے خلاف بولتا ہے اس لئے آپ ان دونوں میں سے جس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے مطابق بات کر لیں گے تو یہ مقصر نظر تھی یا ظاہر ہی بات ہے میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا تو میں نے کہا پہلے اس موضوع پر بات ہو جائے ختمین موضوع کا موضوع پر میں تو کہتا ہوں پورا سال مجھ سے آر روز گفتگو کر لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے بولنے دیں گے آپ جی 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 آپ نے درمیان میں دوکی تھی میری بات تو میں ابھی بات چلا رہا تھا تو آپ نے بولنے تو مزید بولنے نہیں نہیں آپ بولنے اچھا گزارے یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے چلو جی انیس سو چوہتر کی اسمبلی نے جو کچھ کیا تھا تو اسی کے اوپر ہی موضوع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا نہیں وہ موضوع نہ کریں آپ اور آپ یہ تین موضوع جو ہیں ان کے اندر سے کوئی کر لے تو بست کچھ لاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ نہیں آئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی جس کو آپ فالو کر رہے تھے کہ چلو وہ ہی موضوع لے لیتے ہیں اسمبلی کے اندر یہ نہیں تھا کہ بھائی بتاؤ کہ وہ بریلوی کافر ہیں کے نہیں یہ دیوبندی کافر ہیں کے نہیں یہ شیعے کافر ہیں ہے کہ نہیں یہ موضوع نہیں تھا اور نہ یہ موضوع تھا کہ وہ مردہ طاہر ناصر صاحب وہاں یہ کہنے گئے تھے کہ اے اسمبلی والو یہ تم کافر ہو کے نہیں وہ تو جواب دینے کے لیے گئے تھے وہ وہاں پہ کوئی ایسا سوال نہیں ہوا تھا کہ بتاؤ تم بھی کافر ہو کے نہیں اور وہ تھے جو ایک چھوٹا سا سوال کرو ایک چھوٹا سا سوال نہیں نہیں صرف یہ پوچھنا ہے آپ نے جو اتر کی کاروائی پڑی ہے پہلے بھی بات آپ نے ٹوکی ہے کٹی ہے تو آپ اپنے وقت پہ کریے گا سوال پوچھنا ہے صرف آپ چاری رکھیں صرف یہ بتا دیں جو اتر کی کاروائی پڑی ہے بات تو مجھے کمپلیٹ کرنے دے بھول جاتا ہے بندہ پہلے بھی ایسے ہوا کہ وہ موضوع تھا کوئی تو وہ بھول گیا دن سے انجت ہے اچھا گزارے یہ ہے کہ دیکھیں یہ مرکزی تین موضوع ہیں ہمارے ٹھیک ہے ان موضوعات میں سے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب ڈریکٹ آپ اور مرزا صاحب کی ذات کردار کے اوپر ایک اس کو شروع کر دیں ٹھیک کہہ چاہتے ہیں آپ مقصرم کریں بات کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے مسلمان کے موضوع پہ میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کر لیں پھر اس میں کیا مسئلہ ہے ایک نفات بیشاک ایک دفعہ کر لیں تاکہ مجھے آپ کا موقف تو کلیر ہو نا کیا مقصرم پریوی کا یہ موقف ہے پہلے تو آپ یہ بتا دیں مجھے بات کرنے دیں گے کہ نہیں پہلے تو آپ یہ بتا دیں بس نہیں موضوع ہم تہہ کر رہے ہیں نا آپ نے وہ موضوع پہ اگر بات نہیں کرنی تو پہلے ہم بات آگے چلاتے ہیں اس کا مجھے بتا دیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہم ختمین بہت میں بات کر رہے ہیں جی بول لیں آپ پہلے میں نے تو ارز کر دی ہے کہ مسلمان والے موضوع پہ بات کرنی ہے یا نہیں وہ آپ کا ایک عادہ مجھے لگ نہیں رہا اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ پھر وقت نہ نا ہم ضائع کریں پھر آگے چلیں بولی آپ نے میں بولوں آپ جی جی بولیے گا نہیں برائے گا ہاں تو ارز یہ ہے کہ سوال کا جواب ضرور دیجئے گا آپ کو یہ لاش کی قسم میں بولیے گا نہیں آپ کو اہل کی قسم ہے کہ سوال کا جواب ضرور دینا اب تھوڑا طموش تو رہیں آپ میں جواب دیکھیں یہ موضوعات 101 موضوع آپ کی ساری گفتگو کے اندر 101 موضوع بنت ہے ٹھیک ہے امام احمد رضا خان کی شخصیت کردار امام احمد رضا کے فتاواجات امام احمد رضا کی فقہ امام احمد رضا کا قرآن امام احمد رضا کی حدیث امام احمد رضا کا کلمہ امام احمد رضا کا حج نماز روزہ زکاتیں میں کہتا ہوں ایک سو ایک موضوع بنتا ہے یہ موضوع اس کے بعد یہ بنتا ہے یہ ساری چیزیں دیوبندگوں کی یہ ساری چیزیں شیعوں کی یہ ایک سو ایک موضوع بن جائے گا ایک سو ایک سے بھی بڑھ کے کوئی دو سو ایک بن جانا یہ یہ کوئی موضوع آپ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے اختلاف یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ دیوبندی کافر ہے کے نہیں چھیا کافر ہے کے نہیں یہ موضوع نہیں ہے ہمارا ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو کچھ کہا کہ وہ سچی سچی باتیں ہیں کے نہیں یہ تھا موضوع انیس سو چوہتر کے اندر یہی تو دسکشن ہوئی تھی کہ مرزا صاحب جو تعلیمات لے کے آئے ہیں وہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق وہاں سے نہیں ہے تو یہ تھی یہ گفت کوئی تھی یہ گفت کوئی تھی یہ گفت کوئی نہیں ہوئی تھی کہ بھئی یہ بتاؤ وہ کافر ہے کے نہیں وہ کافر ہے کے نہیں آپ تھوڑی بات کر لیتے ہیں آپ تھوڑی سی آپ کر لیتے ہیں تاکہ بات کسی طرف جائے میں تقریر کرتا رہوں آدھا گھنٹا تو اس طرح فائدہ کوئی نہیں انہیں سو چوہتر کی کاروائی مجھے سو افیصد پتا ہے آپ نے نہیں پڑی ہوئی یہ جو آپ باتیں کہا رہے ہیں اس سے مجھے سو افیصد یقین ہو گیا ہے کہ انیس سو چوہتر کی کاروائی آپ نے نہیں پڑی ہوئی کیونکہ یہ ساری باتیں اس میں ہوئی تھی آپ کو کیسے پتا چلا گیا یہ باتیں اس میں ہوئی تھی ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ ساری میں نے حوالے میں آگے رکھے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بریلویوں کے دیوبندھیوں پر کفر کے بطوے دکھائے گئے تھے آپ بتائیں میں آپ کو بتائیں آپ بات ہی نہیں ہوئی اب میں کیوں نہ کہوں کہ آپ نے وہ پڑی نہیں پڑنے بغیر کو نہ نا اس پر تفسرہ کر رہے ہیں اس میں یہ سارے حوالے سارے بطوے دکھائے گئے تھے آپ کو دیکھیں پہلے تو یہ عدابے گفتگو آپ سیکھ لیں وقت رکھیں ایک منٹ یا دو منٹ کا وقت رکھیں پہلے ہی ہمارے گفتگو یہی مسئلہ تھا یہی مسئلہ تھا ہماری ڈس کنیکٹ جو ہوتی ہے گفتگو یہ ہی تھا مرکزی ہوتی ہے یعنی کہ آپ تکٹیو لنبی کرنا چاہتے ہیں وقت نہیں رکھنا چاہتے آپ دو منٹ لے لیں مجھے دو منٹ دے دیں ابھی ایسا ہے میرے سامنے وہ سٹاپ واش تو نہیں ہے لیکن یہ میں دو منٹ مجھے ٹائم دے یہ موبائل پر سٹاپ واش آن کر لیں یہ نا مزا نہیں آرہا گفتگو کا لیکن یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے انسو چوہتر کی کاروئی پڑھی بھی ہے یا نہیں کیونکہ جو آپ بیان دے رہے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہے تھوڑا سمیں یہ سٹاپ واش یہ سٹاپ واش جی بس میں آپ دو رہا ہوں اچھا یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو آپ کے وہ پڑھی ہے کہ نہیں بالکل ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے اور آپ کی ساری کتابیں کئی دفعہ پڑھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے تو اپنی کتابوں کو وہ کوئی ایک دنیا کا قادیانی بھی نہیں ہے ساری کتابیں پڑھی ہوں لیکن ہم نے ہم نے دیکھے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں اور اسمبلی کی کاروئی بھی ساری پڑھی ہے اور یہ وہ اسمبلی کی کاروئی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ آ جائے نا سامنے تو سارا پاکستانی جو ہے نا وہ مرضی ہو جائے تو وہ اصل میں اسمبلی نے اس کو سرے دست اس لیے نہیں چھاپا تھا اور مندرے آم پہ نہیں آنے دیا تھا کہ یہ ڈسکشن اگر عوام کے اندر آ گئی تو بہت بڑا قتل و غارتگری ہوگی دنگا فساد ہوگا اور مسلمان جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان قادیانیوں کا ویسے صفایہ کر دیں تو اس لیے اس دنگے فساد کو بچانے کے لیے اسمبلی نے اس کو جو ہے نا وہ خوری طور پر چھاپا نہیں تھا لیکن اب جو ہے نا یہ کچھ عرصہ پہلے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں مندرے آم پہ آ گئی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو اوریجنل جو ہے نا وہ چھاپی بھی ہے کسی میں تو وہ جو پی ڈی ایف ہے نا وہ ہم نے پڑی ہوئی ہے اچھا اب موضوع کی طرف میں آپ کو متوجہ کرواتا ہوں کہ بات شروع کرتے ہیں ختم نبوت کے اوپر سے ٹھیک ہے جی یہ میرا موضوع آپ لوگوں کا آپ نے اجرائے نبوت ثابت کرنا ہے اور میں نے ختم نبوت تو یہ موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ منٹ گفتگو کی ہے چلیں جی جی اچھا پہلی تو عرض یہ ہے کہ چلیں وہ میں سمجھ گیا کہ آپ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے حالانکہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہی موضوع ہے آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دیں تو میں عمدی مسلمانوں کو مسلمان ثابت کر کے دکھا دوں گا باقی رہ گئے انسو چوہتر کی کاروائی وہ جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ نے نہیں پڑھی نہ آئیں آپ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابیں لفظن لفظن پڑھی ہیں اور بے شمار دنیا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتابیں لفظن لفظن پڑھی ہوئی ہیں جو ہمارے مربی بنتے ہیں سات سال کے اندر وہ لفظن لفظن یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور بے شمار مربی ہیں اللہ کے فضل سے جو بان رہے ہیں اور بنتے رہیں گے اور بنتے رہے ہیں اچھا آگے آپ نے کہا جی چھوڑا ترکی کاروائی کے اندر وہ مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی وہاں کوئی دیوبندیوں کا پوچھ رہے تھے وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں یہ سارے آپ کے فتوے بریلویوں کے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے جو ہے یہ پیڈیا ہمیں جو ہے نا بنا آکے تو یہ مجھے بیجے کتاب آپ کاروبار کے چکر میں اس کو پیڈیا ہی نہیں بناتے بہرحال یہ بات ہوگی سائر پہ تو عرض یہ ہے پیڈیا ہی بنا آکے بیجیں تو عرض یہ ہے کہ چھوڑا ترکی کاروائی کے اندر بریلویوں کے فتوے جو احمد رضا خان بریلوی نے اس پر دیوبندیوں پر لگائے تھے وہ سارے وہاں پیش کیے گئے تھے آپ چھوڑا ترکی کاروائی پڑھیں تو نہیں تو کسی دن اسی پر گفتگور آخلیں میں آپ کو اس میں صحیح فتوے دکھا دوں گا جو آپ کی چھپی ہوئی ہو ٹھیک ہے جناب تو ابھی یہ ہے کہ ختم نبوت کے موضوع کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بات کر لیں جی آپ کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے اچھا جی تو عرض یہ ہے کہ وہاں چوہتر کی کاروائی کے دوران سارا کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح عیسائی اعظام لگاتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے انہوں نے بائبل سے سب کو چوری کیا تھا اسی طرح آپ بھی جھوٹے اعظامات لگاتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ احمد عزاخان بریلوی صاحب کی کتابوں کے اندر جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ٹائم ختم ہو گیا دو منٹ پورے ہو گیا میں نے ڈیڑھ منٹ گفتگو کی تھی موضوع جو ہے نا وہ اجراء نبوت اور ختم نبوت میں نے دیا تھا اس پہ بھی آپ نہیں آئے چلیں اگلا موضوع دیتا ہوں رفا اور نزول مسیح ٹھیک ہے جی اس کے اوپر گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں میں نے اپنی گفتگو کر دیا ہے آپ اپنی گفتگو کریں جی جی ختم نبوت پہ کر لیتے ہیں گفتگو آپ اپنا عقیدہ لکھ دیں اور اپنے جو ہے نا لکھ دیں کہ آپ کے مسلمات کیا ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں یہاں سکائب کے اندر ٹائب کر دیں اپنا عقیدہ دعویٰ اور نیچے مسلمات اس کا دن کیا ہوگا آپ راکھ لیں وقت راکھ لیں دن بتا دیں بتا دیں بتا دیں کس دن گفتگو کل کر لیں کل کر لیں آج یہاں پہ ٹائم بھی میں دکھا رہا ہوں 2019 ہے مئے مہینہ ہے اور یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ابھی ایک بج کے چوبی سمنٹ رات کے ایک بج کے چوبی سمنٹ ہوئے ہیں اور دو تاریخ شو ہو رہی ہے میرے سامنے شاید آج تین شروع نہیں ہوگی دو ہے جو دو میہ ہے اچھا بہرحال دو میہ ہے اور رات کا ٹائم ہے لیکن یہ دو میہ کوئی یعنی آج کا دن جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق کوئی آپ مجھے بتا دیں جو مناسب سا چھ سات بجے کر لیتے ہیں شام کے اگر آپ مناسب سمجھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کون سا ٹائم ہوگا سات بجے سات بجے میں یہ پوچھ رہا تھا آپ جس ملک کے اندر ہیں چلیں ٹھیک ہے یعنی چھ بجے سات بجے وہ لوگ اس ٹھین فارق بھی ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر سن دیکھ بھی لیں گے سات بجے دو میہ دوزار انیس کو ہمارا موضوع تیپ آیا ہے اجرائے نبوت ختم نبوت اجرائے نبوت یہی ہے نا جی ٹھیک ختم نبوت اجرائے نبوت اور جب ڈیبیٹ ہمارے شروع ہوگی تو اس کے اندر پھر وہ دعوی بھی ہوگا اور دلیل بھی ہوگی دعوی آپ اس طرح کریں ابھی لکھ دیں ایسے نہیں میں جواب دعوی لکھ دوں گا میں اپنے مسلمات لکھ دوں گا اور میں شرائط میں جو اگر جمع نفی ہوا تو وہ کر لیں گے تاکہ ہمارے دونوں کے ذہن کلیر ہوں اس کے مطابق ہم تب تک تیاری کر لیں جو بھی آپ نے کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس کم از کم کچھ ہو تو صحیح نا جس پہ ہم بات کریں نہیں مسلمات کیا ہے سب کچھ ہے ساری کتابیں سب کچھ ہے یہی مسلمات ہیں اسلامی کتابیں ساری قرآن ہے یعنی شیعہ پیر بھی دیوبندی وہاں بھی کسی بھی کی بھی کتاب آپ کچھ آپ لیں آپ بھی ازاد ہے میں بھی ازاد ہے یہ اچھی بات ہے اکاسم نانوتوی صاحب کو بھی مانتے ہیں نا آپ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں ایک لفظ کے اندر ایک بات بتائیے نا سب کچھ لیں اپنی ڈیویٹ کے وقت آپ پیش کرئیے گا آپ کے مسلمات ہے نا وہ مجھے چھوڑیں آپ وہ تو ڈیویٹ کریں نہیں نہیں اس طرح نہ آپ کریں یہ ڈیویٹ مکر جاؤں گا ڈیویٹ ہو رہی ہے نا ڈیویٹ ہو رہی ہے آپ کو ڈیویٹ کے اندر یہ میری جو کتاب ہے مرزا غلام کا عزیانی شہرہ افاق دو سو جھوٹ آپ کھول کے بتائیے گا یہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہے بات خطر ہوتی ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا اس وقت کی بات ہے نا مناظرہ کے اندر جا گیا یا مسلمات ہی بدل جائیں اس طرح نہیں ہوتا بات یہ ہے آپ عرض سن لیں پہنے میں کل یہ گو یہ مدان اب عرض تو سن لیں ابھی شرائط تیار کرنے کے لئے آئے ہیں نا ابھی آپ مجھے دیں گے اپنا دعویٰ لے کر دوسرے نمبر اپنے مسلمات لے کر نمبر ایک دعویٰ یہ ہی شرائط ہے نا تیم ہوئی ہے بھئی بات سن لوگے پھر نہ کر دینا بات نہیں سن رہے ہیں بات یہ ہے کہ نمبر ایک آپ لکھیں گے اپنا دعویٰ آپ کا کیا ہے جو بھی آپ کا دعویٰ ہے نمبر دو اپنے مسلمات اگور کہتے ہیں سارا کچھ مسلمات ہیں تو سارا کچھ میں پھر وہ قاسم ننتی صاحب کی باتیں بھی آپ کو ماننے پڑیں گے تیسری بات یہ ہے کہ آپ شرائط تیار کریں گے کہ مناظرے کے اندر شرائط کیا ہوں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ بسم اللہ کریں دعویٰ لکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں دعویٰ تو آپ کو یہی ہے تقریباً کوئی ہے یہ بارہ چودہ گھنٹے کتنے بنتے ہیں یہ گوھر یہ میدان سب کچھ دعویٰ بھی ہوگا دلیل بھی ہوگی تو دعویٰ آپ لکھتے ہیں ابھی مسئلہ کیا ہے ابھی مسئلہ کیا ہے سب کچھ آمنے سامنے ہوگا آمنے سامنے ہی ہے اب دعویٰ لکھ دیں اسی ٹائم ہوگا میں بتا رہا ہوں یہ اب آپ میرے اوپر تھوپے تو نہیں یہ کرو 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 یہ دونوں نے مل کے ہی کرنا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ شرائط ہی تہہہ ہو رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنا دعویٰ لکھ دیں میں کون صاحب سے دلائل بھی رہا ہوں میں نہیں لکھے دے سکتا اس طرح مسلمات بتائیں آپ نے میں بتا تو دیا ہے بھول گئے ہیں آپ اچھا کاسمن نوتوی سامنے بھارت کو آپ مانتے ہیں میں نے کیا کہا آپ ابھی بات بدل گئے ہیں آپ لکھ دیں مجھے ٹائپ کر کے لکھ دیں مسلمات کیا ہے میں آپ کے سامنے ہوں میری تصویر سامنے ہوں آپ نے جب لکھا ہوگا بات تو سن لیں آئی پر نہ ہوں پانیشاہ نہیں پیئے ٹھنڈا موسم کافی گرم ہے لیکن پریشان نہ ہوں عرض یہ ہے کہ آپ لکھ دیں کیونکہ احمد رضا خام ریلوی صاحب نے کہا ہے کہ لکھ کے بات کیا کرو کیونکہ بولتے وقت تو جو مرضی زبان اگلا چلاتا جائے لیکن لکھ کے جب بات ہوتی ہیں تو بھاگ نہیں سکتا یہ احمد رضا خام ریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے شاید آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑی میں نے پڑی ہوئی ہے یہ ہمارا تحریری مناظرہ ہو رہا ہے یہ تحریری مناظرہ ہو رہا ہے اتنا گر رہے ہیں آپ کو میں تو آپ تو غصہ ہی کر رہے ہیں یہ غصہ کیا ہے میں آپ کا ایک بتا رہا ہوں آپ احمد رضا خام ریلوی صاحب کا نام لیں آپ کو غصہ لگ جاتا ہے میں تو ان کا ایک فرمان بتا رہا ہوں آپ کو خوش ہونا چاہیئے کہ ہمارے امام کی کتابیں پڑھتا ہے آپ نراز ہو رہے ہیں میں تو ارزکارتا ہوں کہ احمد رضا خام ریلوی صاحب نے فرمایا ہے کہ بات لکھ کرنی چاہیئے تاک اگلاب آگے نہ دیکھیں اس لئے میں ارزکارتا ہوں کہ آپ یہ پاس لکھ دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں بات کو طول دینا ہو جتنا بھی لے جائیں کھینچ کے اور جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمنٹ آپ پڑھئے گا لوگ آپ کو بڑی اصلاح لوگ میں نے پڑھے ہیں کمنٹ آپ کے آپ نے میرے کمنٹ تو بلا کی ہوئے ہیں لوگوں کے میں پڑھتا ہوں سوائے گالیوں کے کچھ نہیں اس میں ہوتا آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے مسلمات لکھ دیں اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے اب کل آپ دوڑ جائیں گے کیا کل مناظرہ کے وقت ابھی مسلمات لکھ میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا ہے میں کہہ رہا ہوں مسئلہ ہے مجھے میں نہیں کر سکتا کیا مناظرے کے وقت سب کچھ ہوگا مسلمات میں بتا رہا ہوں نا سب کچھ جملہ کتب یہ ابھی اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی ہم کس لئے بیٹھے تھے بھئی بتا تو یہ نا میں نے مسلمات بتائیں ہے کیا یہ شرائط ہے اب کب کہہ میں نے نہیں مانتا آپ نے کہہ جی میں دعویٰ نہیں لکھ کر دوں گا مسلمات نہیں بتاؤں گا وہ تو مناظرے کے وقت ہوگا نہیں نہیں اس نے کہا ہے کہ شرائط ہیں وہ بھی مناظرے کا حصہ ہوتی ہیں یہ شرط ہے کیا کیا یہ شرط ہے یہ شرط ہوتی ہے آپ کو مناظرے کے انصول نہیں پتا دیکھیں میرے محترم آپ کو مناظرے کا حصول نہیں پتا ہماری زندگی اسی کام کے اندر گل گئی ہے یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کے اندر ہوں گی اور یہ سوشل میڈیا کا مناظرہ ہے یعنی ڈیبیٹ کے اندر ہم شرائط اے کریں گے یہ شرط ہے یہ دعویٰ شرط ہوتی ہے بتائیں یہ دعویٰ جو ہے وہ آپ ڈیبیٹ کے اندر بتائیں گے دعویٰ شرط ہوتی ہے یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ دعویٰ آپ میں نے آپ کو ازار مناظرے دکھا دیتا ہوں جس میں دعویٰ اور شرائط اور مسلمات پہلے تاہہو گئی ہیں اور مناظرہ دس دن بعد ہوا ہے دعویٰ اور ہوتا ہے شرط اور ہوتی ہے زمین آسمان کا فرق ہے سفیدوں کیا کا فرق ہے آپ بتا دیں نا آپ کو بتا ہے نا دیکھیں وقت آپ برباد کر رہے ہیں سلیم صاحب دیکھیں اگلا بندہ جو ہے نا کتنی در چل سکتے ہیں کتنی در اگلے بندے کو برداشت کر سکتے ہیں آپ مسلمات نہیں بتا رہے میں کہہ رہاں کل مناظرہ ہوگا سب کچھ اس میں ہوگا مسلمات بتا دو دیکھیں ساری کتابیں جب کہا ہے ساری کتابیں یہ دیکھ دیں لکھ دیں آپ کیوں لکھوں نہیں یہ تحریری مناظرہ ہے یہ مناظرہ تحریری کی complimentary ساری کتابیں تو پھر ساری کتابیں تو بائبل بھی آجاتی ہیں آپ کرے ہیں ساری کتابیں بھائی میں کیا کہہ رہاں دیکھیں مناظرہ کے اندر آپ ایک کتاب مجھے دکھائیں گے بائبل یہ اس طرح نہیں منادرہ ہوتا کہ اب میں منادرے کے اندر دکھاؤں اور آپ مکرجیں کہ اس کو میں نہیں مانتا یہ اس طرح نہیں منادرہ ہوتا اگلا پندہ کہنے ہی میں مانتا منادرے سے پہلے مسلمات آپ نے بتانی ہے میں بتا تو رہا ہوں نمبر ایک دعوی منادرہ اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا سب سے پہلے دعوی نمبر دو مسلمات نمبر تین شرائع منادرہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمات یہ ہیں کہ میں آپ کو نمبر دعوی کی کتاب بکھوں آپ کو میں اس کو نہیں مانتا آپ تو کہتے ہیں سارے امام میری جوتیوں پہ میرے پاس آپ کی ویڈیو پڑھی ہے کہتے ہیں میری جوتی کی نوک پہ سارے امام میں نہیں مانتا اس طرح نہیں ہوتا مسلمات کا مطلب ہے آپ نے ان کتابوں کے نام لکھ دینے ہیں جو آپ کو تسلیم ہے کہ جو اس میں لکھا ہے میں مانتا ہوں یا اس پہ اگر کوئی شرط لگانی ہے وہ لگائیں اس طرح کوئی منادرہ ہوئی نہیں سکتا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اصول منادرہ بزرگوں نے اسی لیے بنائے تھے تاکہ دو بندے جب ایک اختلافی مسئلے پر گفتگو کریں تو کسی نتیجہ پر پہنچ سکے اگر آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو آپ کوئی لاج نہیں نا اس لیے مسلمات پوچھے جاتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں مسلمات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے مسلمات لکھ دیں اس لیے تو آپ کو میرا خیال ہے مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم لکھیں نہیں دے رہے اچھا مجھے صرف ایک بات ہے آپ کی آپ نے بول لیا جتنا بولنا تھا پہلے یہ بتا دیں یہ آپ بول لیں پھر میں بعد میں کرتا ہوں اس پر بات اچھا یہ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مناظرہ ویڈیو مناظرہ ہو رہا ہے آرڈیو مناظرہ ہو رہا ہے یا تحریری مناظرہ ہو رہا ہے پہلے یہ ذرا تھوڑا فرق بتا دیں یہ بھی شرائط ہے اور یہ مناظرہ تو ہوئی نہیں رہا یہ جو ہم کریں گے یہ کون سا مناظرہ ہوگا اس کو ویڈیو مناظرہ کہیں گے آرڈیو مناظرہ کہیں گے یا تحریری مناظرہ کہیں گے آرڈیو کہہ لیں کہہ لیں یعنی آپ کی طرف سے آرڈیو ہے میری طرف سے ویڈیو ہے جو اسطلاح اس کی آپ بنا لیں تحریری نہیں ہے ایسے ہی ہے احمد رضا صاحب نے کہا تحریری کو آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈیو میں کر لیں احمد رضا صاحب تو ویڈیو کے بھی مخالف تھے اچھا وہ ٹھیک ہے اچھی بات آپ بنا رہے ہیں چلیں وہ تو کوئی بات نہیں وہ تو آپ جاننے اور آپ کا امام جاننے کہ وہ قلعات تھے آپ بنا رہے ہیں ویڈیو یعنی آپ ان کو نہیں مانتے احمد رضا صاحب ریلوی صاحب نے غلط کہا ہے آپ ٹھیک ہیں سمجھ نہیں رہا آپ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ بات کی ہے میں اس کے اونٹ کر رہا ہوں اچھا ایسا ہے ادھر دیکھیں میں تو آپ کو زیادہ دیر ابھی برداشت کرنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے ٹائم یہاں پہ ایک بج کے پینتیس منٹ ہوگے اور یہ جو یہ جو ریکارڈنگ کتنی ہوئی ہے تقریباً اٹھانون منٹ فیفٹی ایٹ منٹ کی گفتگو اور ابھی ہو سکتا ہے یہ پورے گھنٹے کی ہو جائے گی یہاں رات کے ڈیڑھ بجے ہیں اور میں محلہ یہاں پہ بیٹھا ہوں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور جناب وہ وائس گلند ہوتی ہے یہاں پہ اوپن سپیکر ہیں تو آواز گلند ہوتی ہے تو پورا محلہ جاگے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ تو چونکہ کسی وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا نہیں میں تو پٹھاتا ہوں اب آپ کو بیٹھیں نہ تو میں کیا کروں نہ آپ دعویٰ لکھ رہے ہیں نہ آپ مسلمات بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے کھلے مدان میں چھوڑ دو جہاں مرضی میں بھاگتا پھر ہوں مسلمات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمات بتائیں گے کہ میں جناب مانتا ہوں قرآن کو میں مانتا ہوں حدیث کو میں مانتا ہوں فقہ کو میں مانتا ہوں احمد رضا سامبریلوی صاحب کو میں مانتا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی کسی کا نام تو لے نا کوئی کتاب لکھے ہیں کس طرح ہوتا ہے حاضرہ مجھے چھوڑ دیں میں جس مرضی چیز کا انکار کرتا جاؤں جس مرضی چیز کو پیش کرتا جاؤں تو کس طرح مناظرہ نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں کس طرح ہوتی ہے اپنی باتیں نہ نا منوائیں آپ ٹائم زیادہ ہوگی میں تو بتا رہا ہوں میں منوائیں نہیں رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمات نہیں بتائیں گے تو مناظرہ ممکن ہی نہیں اس کا مطلب ہے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی کروٹ نہ بیٹھا تو میں ابھی کال کاٹ دوں گا آپ پیشہ کال کاٹیں ہیں جو مرضی کریں مسلمات کے بغیر مناظرہ نہیں ہوتا پہلے مناظرہ چیزیں کل سات بجے مناظرہ نہیں کریں گیا اب مسلمات نہیں بتائیں گے تو نہیں کروں گا اس میں کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کھلا چھوڑ دوں جہاں مرضی بات بکریں میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ کو قبولی نہیں ہے میں نے کہا ہے کہ آپ ازاد ہیں جو مرضی کتاب پیش کریں گا دیکھیں میں ہچکا آپ انکار کر دیں گے میں آڈیو کے اندر چونکہ آپ نے اس کو آڈیو کا نام دیا ہے مناظرہ کا آڈیو مناظرہ کے اندر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہر کتاب آپ ازاد ہیں پیش کر سکتے ہیں اور میں بھی ازاد ہوں کہ میں بھی جو مرضی کتاب پیش کروں دیکھیں اگر میں آپ کو ایک کتاب پیش کرتا ہوں آپ ازاد ہیں کہ آپ انکار کر دیجئے گا یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے آپ انکار کر دیجئے گا نہیں مانتا بھائی میں اس کو آپ مجھے وہ قسم ننوٹھوی کی کتاب دکھاتے ہیں تحضیر الناس مجھے قبول نہیں یا میں کہوں گا نہیں مانتا بھائی میں اس کو یہ رکارت ہوئی مسلمات لکھ رہے نا دیکھیں وقت ضائع کرنا ہے تو جو مرضی کریں آپ کو بتا ہے ہمیں منادرہ کے اندر جو منادرہ کے اصول ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں میں تا کہ منادرہ کسی بلے لگے میں کال کاٹ رہا ہوں آپ سلمات لیں دیں میں سہار کتاب آپ کو پیش کروں کل ساتھ مجھے میں آپ کو سو کتاب پیش کروں آپ 99 اکار انکار کر لیں تو مجھے وہ قطابے کٹے کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تحریری مناظرہ نہیں ہے یہ آڈیو مقالمہ ہوگا آڈیو ہوگا مسلمات تو آڈیو میں بھی کوئی رہتے ہیں تحریر ہو آڈیو ہو مسلمات تو نہیں بدلتے آپ کے مسلمات کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں یلاش حافظ کالا اور کالو حافظ جی دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ مائنڈ روستر جن کا نام ہے سلیم اور مائنڈ روستر کی آئی ڈی سے یہ صاحب آتے ہیں اور یہ گفتگوئی کال لیں انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم کے اوپر سات بجے ان کو کال کریں گے اور وہ بھی ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے اور ابھی دعویہ بھی اور دعویہ کی دلیل بھی یہ کل دیکھنے اور سننے کو ملے گا اور چونکہ شرائط یہاں پہ تیہ ہو چکی ہے وقت تیہ ہو چکے اور انوان تیہ ہو چکے انوان ہے اجراء نبوت ختم نبوت اور شرائط یہ ہیں کہ جو مرضی کتاب آپ پیش کریں اور ہر بندہ ازاد ہے وہ مناظرے کے اندر دیکھی جائے گی کہ بھائی آپ نے اس کو قبول کرنا ہے یا اس کا انکار کرنا ہے تو یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز اس کو آپ سبسکرائب کریں اور گینٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اپنے کمنٹ دیا کریں رائے اپنی لازمی دیا کریں ہمارا جو فورم ہے جس کو کہتے ہیں جناب ختم نبوت فورم تو یہاں پہ بھی میں یہ ویب سیٹ اوپن کر رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کی ویب سائیڈ ہے اس کو بھی آپ لازمی جوائن کریں اور اس میں رکنیت آپ حاصل کریں اور اس میں پوسٹنگ کیا کریں جیسے یہ دیکھیں ابھی نئی پوسٹنگ آئی ہے یہ نامردی کا خاص الحامین اس کا زدجہ میں اس کے اوپر محمد مصوم زیاہ کا کوئی کمنٹ آئے ہے اور فورم کا ہیڈر بہت بڑا ہے یہ کسی نے یہ عباس رضا صاحب نے غالبا یہ نئی پوسٹ لگائی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی پوسٹیں یہاں لگا سکتے ہیں دعا گو رہیے گا ہماری کتاب جو نئی آئی ہے قادیانی کرزاب اس کو لازمی آپ پڑھیں اور مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ ضعیف احادیث اس کو بھی آپ لازمی پڑھیں اور مرزا غلام قادیانی کی بیان کردہ شہرہ احفاب دو سو جھوٹ یہ والی کتاب بھی میری جو ہے اس کو بھی لازمی لے کے پڑھئے گا انشاءاللہ عزو جل بہت جلد تفسیر ختم نبوت میں لکھ رہا ہوں وہ بھی اس کا پہلا پارا جو ہے نا وہ منظر آم پہ آ رہا ہے اور دعا گو رہا کریں کہ ختم نبوت کی جو ہماری یہ کافشیں ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ